اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ ایوو کوئن کا جو ہے پراپر ٹریڈ سیٹ اپ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ اس وقت اگر آپ اوورال مارکیٹ دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بیٹکوئن نے جو ہے اپنا وان ڈے ٹائم فریم چارڈ کے اوپر جو ہے اپنے سپورٹ ایریا کو بریک کر دیا اور جب بھی مارکیٹ کریش کرتی ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو لوگ مارکیٹ کی سمجھ رکھتے ہیں وہ یا تو لانگ کی پوزیشنز بیلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سپورٹ کے اندر تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ بائنگ کرتے ہیں تو اس وقت اگر آپ ایوو کوئن کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایوو کوئن جو ہے ہمارے پاس اپنے آل ٹائم لو کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ کر ہے اور مارکیٹ کے اندر کچھ کافی زیادہ فرٹ بھی ہے پڑے کل جو ہے کافی امپورٹن ڈے ہے مارکیٹ کے اندر والیٹیلیٹی بھی کافی زیادہ ہوگی اور اس وقت اگر آپ بائنانس کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو جو ٹرینڈنگ کے اندر ٹوپ گینرز کے اندر کوئن نظر آئیں گے وہ جو ہے دی فی اور لیئر ون لیئر ٹو کی بیس کے اوپر بنے ہوئے پروجیکٹس نظر آئیں گے اور ایوو کوئن کی بھی اگر آپ بیسکس دیکھیں اس کے جو ہے آپ اوورویو دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایوو کوئن بائنانس کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں تو یہ اس کی کیٹیگری جو ہے وہ ڈی فی ہے اور لیئر ٹو کا ہے پڑا پروجیکٹ کیونکہ بائنانس کے اوپر لسٹ ہوئے اسے زیادہ ٹائم نہیں ہوا صرف تین ماہ ہوئے تو میں ایکسپیک کر رہا ہوں کہ اس کی پرائس کے اندر جو ہے ایک اچھا باؤنس بیک ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کیس طرح اس کا پروپر ٹیٹ سیٹ اپ بنے گا وہ میں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے اندر شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے سب سے پہلے لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فری سیگنلز اور اپ ڈیٹ کے لیے جو ہے آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل و وارٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں دونوں کی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اس سے پہلے جو ہے پورٹل کوئن کا ایک ٹیٹ سیٹ اپ بھی جو ہے میں اپنے ٹیلیگرام چینل پر شیئر کر چکا ہوں آپ ٹیلیگرام چینل و وارٹس ایپ گروپ جوائن کر کے وہاں پر مزید اپ ڈیٹس اور انیلائیسز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ایوو کوئن کے اوورویو کی بات کروں تو پچھلے چوبیس گھنڈوں کے اندر دس پرسنٹ تک پرائیس ڈروپ ہوئی ہے والیوم کے اندر ہمیں جو سیون پوائنٹ نائی فائی پرسنٹ تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر چلے جائیں تو ٹیم ایکٹیو ہے لیکن زیادہ ایکٹیو نہیں ہے یہ ایک ڈی سینٹرالائز ایکسچینج ہے پڑی جہاں پر جو ہے آپ فیوچر ٹریڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں اور ڈی فی ہے اس کے علاوہ لیئر ون لیئر ٹو کی بیس کے اوپر بلوک چین کے اوپر بنا ہوا یہ ٹوکن ہے اس وقت یہ ٹوکن جو ہے انفلینسرز کی نظر کے اندر بھی ہوگا ویلز کی نظر کے اندر بھی ہوگا اور ہم جیسے ٹریڈرز کی نظر کے اندر بھی ہوگا اس وجہ سے اس کی پرائیس کے اندر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کی پرائیس جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں کیونکہ پچھلے تین ماہ سے جب سے یہ لیسٹ ہوا ہے یہ اپنے آر ڈائم لو کے اوپر ٹریڈ کر ہے اور کرنٹلی اگر آپ اس کو ویکلی ٹائم فریم چارڈ کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا پچھلے چار ہفتوں سے ریگولرلی اس کی پرائیس جو ہے وہ ہمارے پاس دم کریا اور آلموس 50% سے زیادہ کی پرائیس جو ہے اس کے پچھلے چار ہفتوں کے اندر دم کر چکی ہے اور ون ڈے ٹائم فریم چارڈ کے اوپر اگر آپ بولینجر بینڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ایم ای سی ڈی اور آر ای سی انڈیکیٹر وغیرہ لگاتے ہیں تو انڈیکیٹرز جو ہے اس وقت آلموس آپ کو جو ہے وہ ڈائٹ زون کے اندر نظر آ رہی ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر ای سی بھی ہمارے پاس بیرش نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایم ای سی ڈی کو بھی جو ہے وہ ڈائٹ زون کے اندر دیکھ رہی ہوں گے اور فور اوور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ فور اوور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر بھی ہمارے پاس جو ہے آر ای سی بھی بیرش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس ایم ای سی ڈی بھی بیرش ہے تو انڈیکیٹرز جو ہے وہ ہمارے پاس بیرش نظر آ رہے ہیں اور کل کا دن جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹ ہیڈ ہے تو میں جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈاؤنورڈ کی ایک لیکویڈیشن ویک لگے گی کیونکہ بولینجر بینڈ کے مطابق اگر آپ فور اوور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر دیکھیں تو یہ اوور بارٹ زون کے اندر آلریڈی جا چکا ہے اب دو طرح کی ٹریڈ سیٹ اپ بن سکتے ہیں ایک جو ہے ہم سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر سوئنگ سیٹ اپ بلڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ سینریو ہو سکتا ہے کہ اگر کل مارکیٹ جو ہے وہ مزید کریش ہوتی ہے تو اس ٹوکن کی پرائس جو ہے ہمارے پاس 1.25 ڈالر یا اس سے بلو بھی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ ورڈ کو پاوم کرے گی اور شارٹ ٹرم کے اندر جو ہے آپ کو جو ریلی دیکھنے کو ملے گی اس ٹوکن کے اندر ٹھیک ہے وہ ہمیں جو ہے شارٹ ٹرم کے اندر یہاں پر فور ور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر لگا دیتا ہوں تو سوئنگ ٹریڈ یا سپورٹ ٹریڈنگ کے آپ بلکل سیف انٹری لینا چاہتے ہیں تو وہ میرے نظریک جو ہے ایریا ہے پڑا 1.25 ڈالر یا اس سے بلو والا ایریا ٹھیک ہے 1.25 ڈالر سے بلو 1.15 ڈالر تک والے ایریا تک جو ہے یہ اس کا رینج ایریا ہے جہاں پر جو ہے اگر اس کی پرائس اس ایریا کے اندر ڈروپ کرتی ہے تو آپ اپنے ٹوٹل پورٹفولیو کا پانچ دس پرسینٹ فانڈ جو ہے اس ٹوکن کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو انسٹینٹ ہی اچھ ریٹرن دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گئی سوئنگ ٹریڈ ایک ٹریڈ ہمارے پاس اور بنتی ہے کہ اگر اس وقت بیٹکوئن جو ہے ہمارے پاس دوبارہ سے جو ہے اپنی یہ سپورٹ ایریا کو ریکلیم کر لیتا ہے یا پھر جو ہے پرائس یہی سے اپورڈ کو پامپ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یا کل جو ہے پرائس ٹیبل ہو جاتی ہے اور ایوو کوئن بھی جو ہے وہ ہمیں بولیس سینٹیمنٹ دیتا ہے تو ون ہور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر ٹھیک ہے پریپیچول کا یہ میں نے کونٹریکٹ اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون ہور چارڈ کے اوپر بھی ایوو کوئن جو ہے وہ ہمیں اوور بارزون کے اندر نظر آ رہا ہے تو ان کیس اگر اس کی پرائس سائیڈ ویس کے اندر کنسولیڈیٹ کرتی ہے یہاں پر آنے والے چار پانچ گھنٹے اور پوٹینشل شو کرتی ہے آپ کو ایم ای سی ڈی آر ایسا انڈیکیٹر کے مطابق بولیش نظر آتی ہے اور پرائس کے اندر سے ٹرینٹ نظر آتی ہے بی ٹی سی کی پرائس کے اندر سے ٹرینٹ نظر آتی ہے تو آپ یہیں پر بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنی لوگ کی پوزیشن بیلڈ کر سکتے ہیں سٹو پلوس لگا کے لیکن یہاں پر جو آپ پوزیشن بیلڈ کریں گے اس کے اندر رسک لیول کافی زیادہ ہوگا تو کم فنڈ ہی لگانا ہے لیوریج بھی کم لگانی ہے اور سٹو پلوس بھی لازمی لگانا ہے اور یہ ٹریٹ سیٹپ جو ہے وہ کافی زیادہ رسکی ہوگا بینہ کنفرمیشن کے 30 منٹ 15 منٹ ٹائم فریم چارٹ کے اوپر مے سی ڈی آر ایس ای انڈیکیٹر فرض کر لیں مے سی ڈی آر ایس ای انڈیکیٹر کو یہاں پر لگا لیں تو ان کے مطابق جب پروپر کنفرمیشن ملے تو تب آپ نے جو ہے پوزیشن لیلی ہے آپ نے اس سیٹپ کا ویٹ کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پر اپنے پاس فور آور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو ہے یہ والا سیٹپ شیئر کیا تو یہ ٹریڈ سیٹپ کافی ہے تک زیادہ سیف ہے اور اگر اس کی پرائس یہاں تک ڈروپ کر جاتی ہے 1.25 ڈالر تک تو آپ نے ایوو کوئن کے اندر اگر آپ چاہیں تو میرے نزدیک اس کی پرائس دوبارہ اچھا پام کر سکتی ہے تو آپ اس کے اندر اپنی تھوڑی سی پوزیشن بیلڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو شارٹ ٹرم کے اندر شاید ایک ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ اچھا پروفٹ دے جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی سے کر دیں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ایک مزید فری ٹریڈ اٹس سیٹ اپ جو ہے وہ آپ مس نہ کر سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹریڈنگ وغیرہ کرنا نہیں آتی تو آپ ہمارا وی آئی پی گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل اور وارس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ مل جائیں گی وارس ایپ کا نمبر جو ہے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوگا اس پر رابطہ کر کے بھی آپ جو ہے وی آئی پی گروپ جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ